آپ سبھی کا رات کے نو بجنے والے ہیں وقت ہے نیوز ایٹین پرائیم کا آپ سب کے ساتھ میں ہوں پریانکار آئے نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ حیمنت کمار اور چلی خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کل جمعو میں دس ہندو ترتیاتیوں کے نرسہات کو قریب قریب چھبیس گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور جمعو کی ریاستی کے جنگلوں میں آتنک وادیوں کی تلاش میں سب سے بڑا سرچ آپریشن چل رہا ہے ڈرون کی مدد سے آتنک وادیوں کو ڈونڈا جا رہا ہے اور اس آتنک وادی حملے کے پیچھے اسی پاکستانی کا ہاتھ بتا جا رہا ہے اسی پاکستان کا جسے لے کر آج جمعو کشمیر کے پورو مکھی منتری عمر عبداللہ بہد ہی آپتی جنگ بیان دیتے نظر آئے دیکھئے ریپورٹ لشکر کا حملہ دیش لے گا بدلہ پاکستان کے پورو فوجی ریاسی کے گنے گار جمعو کے ریاسی میں بہے خون کے ایک ایک کترے کا حساب ہوگا جن آتنکیوں نے بے کسور لوگوں پر گولیاں برسائیں وہ زندہ بچ کر نہیں جانے والے ہیں پورے دیش کا خون کھول رہا ہے اور جنتہ پوچھ رہی ہے کہ کب پورا ہوگا ریاسی کا بدلہ آتنکیوں سے شرط دھالوں کے خون کے ایک ایک کترے کا حساب لینے کے لیے سرکشہ بلوں نے زمین آسمان ایک کر دیا ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ سینہ کی وردھی میں آئے نکاب اوش آتنکیوں نے ریاسی میں شرط دھالوں سے بھری بس پر حملہ کیا تھا اور پھر پاس کے جنگل میں جا چھپے اب اس ماملے میں بڑا پردہ فاش ہوا ہے کہ پاکستان کے ریٹارڈ فوجوں کو آتنکی حملے کے لیے تیار کیا تھا پاکستان کے ساتھ ہمارے جس پرکار کے رشتے ہیں پاکستان جنگ تو ہم سے جیتنے ہی سکا لیکن سمیں سمیں پر اس پرکار کے پریاس کرتا رہتا ہے گسپیٹ کرواتا ہے نیوز 18 انڈیا کے پاس جمہو کے ریاسی میں ہوئے آتنکی حملے سے چند منٹ پہلے کا سی سی ٹی وی ویڈیو ہے اس میں وہ سپید بس ساف نظر آ رہی ہے جو شرط دھالوں کو ویشنو دیوی لے کر جا رہی تھی رویوار شام چھے بجے کے اس ویڈیو میں وہ بس آرام سے کٹرا کی طرف بڑھتی ہوئی جا رہی ہے تب ہی دس منٹ بعد آتنکیوں نے اس پر گولیوں کی بہچھار کر دی ریاسی میں ہوئے کائرانہ آتنکی حملے کو انجام دینے کا ذمہ آتنکی سنگٹھن The Resistance Front نے لیا ہے یہ وہی آتنکی سنگٹھن ہے جو پاکستان سمرتھت جیشے محمد اور لشکر تیبہ کے اشاروں پر کام کرتا ہے TRF نے اس حملے کی ذمہ داری لیتے ہوئے اور حملوں کی دھمکی بھی دی ہے سیکیورٹی ایجنسیوں کے مطابق یہ سبھی آتنکی سنگٹھن مل کر آتنکی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں میرا نگے دن ہے پردان منتری یہ جیسی پردان منتری سے تیسری بار نکالنے کے لیے ڈرون سے سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے سوتروں نے بتایا کہ یہ آتنکیوں نے ریاسی پہنچنے کے لیے کوئی ایک یا دو دن کی پلاننگ نہیں کی تھی انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ ایک روٹ میپ بنایا تھا اور اسے ہی فولو کیا سوتروں کے مطابق یہ آتنکی پاکستان کے راستے پہلے سامبہ پہنچے جہاں سے ویش بدل کر وہ چوری چھپے راجوری گئے اور وہاں کچھ دنوں تک روکے رہے پھر سرکشا کرمیوں کے نظر سے بچتے بچاتے یہ آتنکیر ریاسی پہنچے اور تیر تھے آتنیوں سے بھری بس کو نشانہ بنایا اور پھر حملے کے بعد دوبارہ آتنکیر راجوری بھاگ گئے اور دیش میں تیسری بار موڈی سرکار بن چکی ہے نئے سرکار میں پی ام موڈی سمیت کل 72 منتریوں نے رویوار کو منتری پت کی شپت لی اور آج منتریوں کو ان کے ویبھاگوں کا بٹوارہ کر دیا گیا ہے پدھان منتری موڈی نے کچھ پرانے چہروں پر بھی پھر سے بھروسہ جتایا تو کچھ نئے چہروں کو بھی موقع دیا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ام موڈی نے اہم منترالے کے اپنے سب سے اہم نیتاؤں کو یہ سوپے ہیں امیت شاہر پھر سے گریہ منترالے سنبھالیں گے راجنا سنگھ کو پھر سے رکشا منترالے کا جمعہ دیا گیا ہے تو جی پی نڈا کو سواست منتری بنایا گیا تو وہیں ایس جی شنکر کو دوبارہ سے یعنی کہ پھر سے ویدیش منتری کی کمان ملی ہے لیکن کچھ ایسے چہرے بھی ہیں جو ٹیم موڈی میں نئے ہیں جنہیں بڑی ذمہ دی گئی ہے موڈی کی ٹیم میں سب کی بھاگیداری کے ساتھ اب سب کو ذمہ داری مل چکی ہے موڈی منتری منڈل میں ویبھاگوں کا بٹوارہ ہو چکا ہے اور قد کے حساب سے منتریوں کو کمان سوپی جا چکی ہے اپنے تیسرے کاریکال میں سب سے بڑھئی ٹارگیٹ بھارت کو تیسری عرض ویبستہ بنانے کے لیے پی ایم موڈی نے ذمہ داری کے حساب سے منتریوں کا چین کیا ہے اور قریب قریب پرانے چہروں پر ہی نیا داؤں کھیلا ہے امیت شاہ پھر گرہ منتری بنائے گئے راجنات سنگھ پھر رکشا منتری بنائے گئے جی پی نٹا سواستے منتری بنائے گئے نرملا سیتا راما ویت منتری بنی رہیں گی ایس جے شنکر کو دیدیش منترال لے دیا گیا نتین گڑکری کو سوک پریوہن منترال لے اشوینی ویشنات کو ریل اور سوچنا پرساران منتری بنائے گیا دھرمیندر پرثان کو شکشا منترال لے دیا گیا موڈی کے منتری منڈل کی تصویر بھو بہو پہلے جیسی ہے حالانکہ کچھ چہرے ایسے بھی ہیں جنہیں پہلی بار موڈی کیابینیٹ میں جگہ ملی شیوراج سنگھ چوہان کرشی منتری بنائے گئے منہل لال کو اوڑجا اور شہری بکاس جیتن رام مانجی کو لگو اور مدھیم ادھیوک موڈی کی نئی ٹیم بلکل بیلنس ہے جہاں کچھ بیبھاگوں کے منتری بدلے ہیں تو کچھ کو الگ ذیمہ داری جی ہے کرین ریجیجو سنسدیے کاریے منتری بنائے گئے پیوش گویل گوڑنجیے منتری بنائے گئے آجے ٹمٹا سڑک پریوہن کے راجی منتری حرش ملہوترہ بھی سڑک پریوہن راجی منتری شریپد نائک کو اوڑجا راجی منتری توخن ساہو کو آواز راجی منتری بنائے گیا شوبہ کرند لاجے کو لگو اور مدھیم ادھیوک راجی منتری یعنی موڈی کی ٹیم اب پوری طرح سے تیار ہو چکی ہے اس لکشے کو پانے کے لیے جو پی ایم موڈی نے رکھا ہے وہ لکشے ہے بھارت کو تیسری سب سے بڑی ارث ویوستہ برانا اور دوہزار سیتالیس تک بھارت کو وکسیت راشت بنانا گیروہ ریپورٹ نوزے ٹیم تو وہیں نریند موڈی لگاتار تیسری بار دیش کے پردان منتری بن چکے اور شپت لیتے ہی پی ایم موڈی کا پہلا فیصلہ چونکانے والا رہا اپنے تیسرے کارکال میں پد بھار سنبھالتے ہی پی ایم موڈی نے کسان سمبان ندھی کی سترہویں قسط بھی جاری کر دی اور اس سے نو کروڑ سے زیادہ کسانوں کو فائدہ ہوگا اور خریب بیس ہزار کروڑ روپے کسانوں میں بانٹے جائیں گے تو وہیں پی ایم موڈی کا دوسرا سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ پی ایم آواز کے تحت اب تین کروڑ اتیرکت گھر دیے جائیں گے ان گھروں میں ٹائلٹ ہوں گے الپی جی کنیکشن اور بزنک کی ویوستہ بھی ہوگی یہ ریپورٹ دیکھئے مریندر داموزرداس موڈی عشور کی سپت لیتا ہوں کی پردھان منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کے سمپیت نیرواحن کے لیے میں پرتیکش اتھوہ اور پرتیکش روپ سے سانسوچیت یا پرکٹ نہ ہی کروں گا نریندر موڈی پردھان منتری پدکی شپت لینے کے بعد ایکشن میں آ چکے ہیں موڈی نے پردھان منتری کاریالے پہنچ کر اپنا کاریبھار سمحالا اور اپنا پہلا آدیش جاری کر دیا انہوں نے جس پہلی فائل پر سائن کیا وہ کسانوں کو خوش کرنے والا ہے پی ایم موڈی نے سب سے پہلے کسانوں سے جوڑی پہلی فائل سائن کی پی ایم نے 9.3 کروڑ کسانوں کو سترہویں کس تجاری کی ہے لگ بھگ 20 ہزار کروڑ روپے کسانوں کو آبنٹٹ کیے کسان سمحال ندھی کی فائل پر سب سے پہلے ہستاکشار کر پی ایم نے سندیش دینے کی کوشش کی ہے کہ ان کی سرکار سب سے پہلے کسانوں کی چنتہ کرتی ہے کیونکہ 2019 میں بھی پہلے پی ایم موڈی سمحال ندھی کی فائل پر ہستاکشار کر چکے ہیں اور ماننیہ پردھان منتری سری نریندر موڈی جی کی آستہ ان کی بشواس میرے جسے کارکرطہ کو تیسری بار ان کی ایک نرنائک سرکار میں سامل کرنے کا انہوں نے نرنائے کیا ایک میں ان کے لئے ان کا آبھار پکڑ کرتا ہوں مہا پروبھ کے پاس مہاں کے پاس اپنا ہردیہ کی کرتگیاندہ گیمپن کرتا ہوں دیش کی جمعے باری پھر ماننے پردھان منتری کی ہاتھ میں آئی ہے 2014 میں نرندر موڈی کی سرکار جب بنی تھی تب 2019 میں نرندر موڈی کی دوسری سرکار بنی تب اور اب تیسری بار نرندر موڈی کی سرکار بنی ہے تب موڈی منتری پرشد کا آکار بدلتا رہا منتریوں کی سنکھیاں بدلتی رہی منتریوں کا پورٹ فولیو بدلتا رہا ہر ورگ ہر شتر کا دھیان دکھا گیا موڈی منتری پرشد میں منتری بننے والے کس جاتی سے کتنے نیتا ہیں اس کی لسٹ پر نظر ڈالیں تو آپ کو قریب ہر پرموخ جاتی کا پرتنی دھتو دکتا ہے OVC سے 27 انسوچیت جاتی سے 10 انسوچیت جن جاتی سے 5 اور الپسنکھیک سمدائی سے 5 منتری بنائے گئے ہیں پردھان منتری نرندر موڈی کے کام کرنے کے طریقے سے واقف لوگوں کو پتا ہے کہ کندر سرکار میں منتری بننے کا مطلب بنگلہ گاڑی سے زیادہ پرفورمنس ہوتا ہے لہذا پی اے موڈی نے شپت گرہن سمارو سے پہلے ہی نئے چنے منتریوں کے ساتھ چائی پر چرچا کی ویپاکش بیجے پی کے بہومت نہیں ملنے کے کاران NBA میں جس ٹوٹ کی آشنکہ میں بیٹھا ہے اسے موڈی منتری پڑشت کی یہ تصویر ضرور دیکھنی چاہیے یہ تصویر سب کا ساتھ سب کا وکاس کی مثال سی ابھی تک تو سپیشل کیٹیگری سٹیٹس کو لے کے کندر سے کوئی بات تو نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں ایک چیز بتاتے ہوں دو ہسار چودہ میں جب آندرپردیش کو ویبھجت کیا گیا تھا اس ٹائم پہ ایک دس سال کے لیے ایک ری آرگنیزیشن ایک what we call that was taken into consideration اس کے نیاتے بہت سارے خالی سپیشل کیٹیگری سٹیٹس نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی پینڈنگ ہیں جیسے ہم لوگ پولورم کی بات لیں یا پھر capital for the state of آندرپردیش کی امرہوتی کی بات کریں تو بہت سارے چیزیں ابھی پینڈنگ ہیں تو شاید ان چیزوں پہ ابھی ہماری importance بھی زیادہ رہے گا اور ہمارے طرف سے ہم ان چیزوں کو پہلے حاصل کرنا چاہیں گے پی ایم موڈی نے منتریوں سے ساف کر دیا ہے کہ سو دن کے روڈ میپ کو لاغو کرنا اور پینڈنگ یوجناو کو بھی پورا کرنا ہے انہوں نے کہہ دیا ہے جس کے پاس جو بھی بھاگ ہوگا اس کے کاموں کو جلد سے جلد پورا کرنا ہوگا اور اپنے ٹارگٹ کی چنطہ کرنی ہے یعنی پی ایم موڈی تیسری بار شپت لینے کے بعد سو دن کے ایجنٹے پر آگے بڑھ چکے ہیں جس میں سب سے پہلے انہوں نے کسانوں کی فائل پر سائن کیے دیورو ریپورٹ نیوز اٹی تو نریندر موڈی نے لگاتار تیسری بار پردھان منتری پت کی شپت لی لگاتار تیسری بار سرکار بنانے والے پی ایم موڈی نے اپنی کیابنیٹ میں سوشل انجینئرنگ کا بھی خاص خیال رکھا ہے تو آخرکار کیسے یہ خیال رکھا گیا آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں 9 جون 24 کی تاریخ دیش کے اتحاس میں سوڑنیم اکھروں میں درج ہو گئی سمیدھان کے پرتی سچی شردھا اور نشہ رکھوں گا نریندر موڈی نے ایسے دن تیسری بار دیش کے پردھان منتری پت کی شپت 1962 کے بار لگاتار تیسری بار دیش کا پردھان منتری بن کر نریندر موڈی نے اتحاس رچ دیا لگاتار تیسری بار کیندر میں پردھان منتری پت کی شپت لے کر اتحاس رچنے والے پی ایم نریندر موڈی نے اپنی کیبنیٹ میں سوشل انجینئرین پر بھی خاص دھیان دیا ہے پی ایم موڈی کی کیبنیٹ میں سب ہی ورگوں کو جگہ دی گئی ہے دیش میں سب سے زیادہ OBC کے نام راجنیتی ہوتی ہے اس کیبنیٹ میں OBC ورگ کے سب سے ادھک منتری بنے ہیں OBC ورگ کے کل 27-27 منتری بنے ہیں جو کل منتریوں کی سنکھیاں کا خریب 37 پرتیشت ہے موڈی کی نئی ٹیم میں دس منتری SC یعنی انسوچت ورگ کے ہیں جبکہ پانچ ST یعنی انسوچت جنجاتی ورگ سے منتری ہیں موڈی کیبنیٹ میں سوڑن ورگ کے 21 منتری بنائے گئے ہیں ان میں آٹھ برہمون اور تین راجبود کے ساتھ دو بھومیار نیتاؤں کو منتری بنائے گیا ہے حالانکہ ان علپ سنکھک ورگ کے منتریوں میں ایک بھی مسلم منتری نہیں ہے موڈی کی تیسری سرکار میں مہلاؤں کو بھی پرتی ندھتو ملا ہے اس بار ساتھ مہلہ سانسد منتری بنی ہے اسی کے ساتھ نئی کیبنیٹ میں مہلاؤں کو غریب دس پرتیشت حصے داری دی گئی ہے یعنی ٹیم موڈی کے فارمولے میں سوشل انجینئرنگ کا خاصہ دھیان رکھا گیا ہے تو ہی پہلے انسٹاگرام پر ملاخات ہوئی اور پھر دوستی ہوئی اور پھر یہ دوستی پیار میں بدل گئی اور اب پانچ بچوں کے ماں اپنے پتی کو چھوڑ کر کے پریمی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے جی ہاں یہ کہانی ہے جیسل میر کے کیتا گانف کی رہنے والی نیمی دیوی کی نیما کا کہنا ہے کہ اسے پتی پسند نہیں ہے اسی لیے پریمی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے نیما کی کہانی سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کیونکہ کئی بچوں کی ماں بھی ہے انسٹاگرام پر ایک شخص سے دوستی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ دوستی پروان چڑھنے لگ جاتا ہے حالانکہ یووٹی کا کہنا ہے کہ وہ اس لیے گئی ہے شخص کے ساتھ کیونکہ اس کا پتی اسے پیار نہیں کرتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنی پریمی کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے انسٹاگرام سے شروع ہوا دوستی کا سلسلہ دوستی پھر پیار میں بدلی اور اب شادی کرنا چاہتے ہیں دونوں یہ سننے میں سامانیے پریم کہانی کے جیسا لگ رہا ہوگا لیکن اس کہانی میں بڑا ٹویسٹ ہے یہ ہیں نیمی دیوی اور ان کا پیوی بھیماراؤں دونوں پچھلے چھ مہینے سے ایک ساتھ لیوین میں رہ رہے تھے اب دونوں شادی کر کے ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں نیمی دیوی انسٹاگرام پر ریل بناتی ہیں جبکہ بھیماراؤں پوری کہانی آپ کو سمجھاتے ہیں اس سے پہلے نیمی دیوی کے دل میں کیا ہے وہ بھی سن لیجئے میں بیماراؤں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نیمی دیوی بھیمہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن کیا بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اب ذرا یہ بھی سن لیجئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب پریمی پریمی کا ایک ساتھ رہنے کو تیار ہے تو پھر دکت کہاں ہے تو چلیے وہ بھی بتا دیتے ہیں دراصل نیمی دیوی شادی شدہ ہے اور پانچ بچوں کی ماں ہے لیکن آروپ ہے کہ ان کے پتی، مارپیٹ اور شک کرتے ہیں ایسے میں وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی کیتا گاؤں کی نیمی دیوی کی شادی کریب 12 سال پہلے ڈھانی نیوازی نارنا رام سے ہوئی تھی پانچ بچے بھی ہیں لیکن انسٹاگرام سے شروعہ بریم کا سلسلہ سب رشتوں پر بھاری پڑ رہا ہے پہلے نیمی دیوی اور بھیما کے پریوار نے دونوں کی کمشنکی کی ریپورٹ درج کرائی تھی جس کے بعد دونوں خود ہی سامنے آ گئے بارمیر سے نیوز ایٹی راجستان کے لیے ریم دان کی ریپورٹ